ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ بعض وقت مسواک کی لکڑی میں کڑواہت اتنی ہوتی ہے کہ وہ موں میں محسوس ہوتی ہے حالت میں بھی اس کا ذائقہ بعض وقت محسوس ہوتا ہے تو کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی جو ہے وہ ممانت نہیں ہے کر سکتے ہیں اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ صبح کے ٹائم یا افتاری کے بلکل قریب جو ہیں وہ اثر کی نماز پڑھنے کے لئے وضوع کھا رہے ہیں تو اس وقت میں مسواک کریں چاہے صبح کریں یا شام میں کریں مسواک کرنے کی کوئی کسی طرح کی ممانت نہیں ہے بکیا اپنی احتیاط کریں کہ مسواک کا کوئی بھی ریشہ وغیرہ جو ہے وہ حلق کی طرف جو ہے وہ نہ جائے اور صفائی تو ضروری ہے کیونکہ مسواک اس کا تمام ضروری کرنا کہ مومن ہمارے ہاں رمضان شریف میں جو ہے وہ پکوڑوں کا یا دیگر یہ چیزیں کھائی آتی ہیں اور اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر بدبو پیدا ہوگی یا بدبو اور مسجدوں میں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بساؤ کا دیسہ ہوگا کہ اگر زیادہ بدبو کا معاملات پیش آئے تو پھر نماز پڑھنا اور پھر مسجد میں اس کا آنا یہ سب ممانت کی طرف چلی جائیں گی جزاک اللہ